بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فور سیکرٹس اللہ بھڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیائے پیائے دوستو آج میں آپ کے لیے مکس ڈال کی ایسی ریسپی لے کے آئے ہوں کہ انشاءاللہ اس کی خوشبو پورے محلے میں پھیل جائے گی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسالوں کی کیمسٹری کیا ہوتی ہے مسالہ کیسے بھونا جاتا ہے کون سے جو مسالے ہیں وہ کب ایٹ کیے جاتے ہیں اور کب نہیں کرنے چاہیے مطلب کہ آج انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا یہ ہے میرے پاس چنے کی دال ہاف پاؤ اور اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا تھا بعد میں دھو کے پھر ایٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھگو کے پہلے رکھ دیں تو بعد میں دھونے میں آسانی ہوتی ہیں پیالیوں کو اچھے سے ساف کیا کریں جناب چیزوں کو زائع ہر گزمت ہونے دیا کریں یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے اور سو گرام ہمارے پاس ہے مسور کی دال سیم بھہی پروسیس دو گھنٹے بھگو کے رکھا بعد میں اچھے سے دھو لیا پھر میں نے یہاں پہ یوز کیا یہ ہے ہمارے پاس مونگ کی دال دھولی ہوئی آپ چھلکے والے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سب ہی دالیں اگر چھلکے کے بغیر ہوں تو ایک خوبصورتی آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو پیالیوں کو میں جان بوچ کے آپ کے سامنے ایسے ساف کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی عادت پڑے کہ اس طرح سے چیزیں زائع نہیں ہوتے یہ ہے ہمارے پاس ماش کی دال یہ بھی سو گرام ہے سیم پروسیس دو گھنٹے پہلے بھگوئی پھر اچھے سے دھویا پھر یوز کیا اب آپ نے اس کے اندر پانی آئٹ کر دینا ہے ایک سے ڈیر گلاس دو بھی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں بس کم نہیں ہونا چاہیے تاکہ جب آپ اس کو پکائیں تو دال نیچے لگنا جائے ٹھیک ہو گیا پانی زارہ کا کوئی مسئلہ نہیں کم نہیں ہونا چاہیے 1 4th teaspoon حلدی جائے گی اس میں نمک ہم ایڈنے ہی آ پہ کریں گے ٹھیک ہے نمک مسالے میں جائے گا تڑکہ بھی تیار کریں گے بہت کچھ کریں گے لیکن اس کو پہلے رکھتے تھے ہیں فلیم پہ 5 مٹ ہم اس کو سیٹی لگائیں گے یہ ہے ہماری پیاری کڑائی اس کے اندر ہم نے پونہ کپ کوکنگ آئل کا ڈال دیا ہے اور جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تب آپ نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاز ایٹ کرنے بڑی چاپ کیے ہوئے تھنڈے آئل کے اندر اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہ ایٹ کیا کریں ایک تو ٹائم بہت لے لیتے ہیں پیاز دوسری بات وہ کرسپی بھی نہیں ہو پاتے ٹھیک ہو گیا تو یہ لیں جی یہ لیں گے تقریباً 5-6 منٹ اس کے بعد ایک بڑا کھانے کا چمچہ ادھک لیسن کا پیسٹ جائے گا اور یہاں پہ لوگ گلتی کرتے ہیں فوراں سے ٹماٹر ایٹ کرتے ہیں جس وجہ سے لیسن کی ایک سمیلس ہی ہو جاتی ہے رہ ہوتی ہے جو جاتی نہیں ٹھیک ہے پانچ منٹ آپ نے کم سے کم ادھک لیسن کے پیسٹ کو ڈالنے کے بعد اس کی بھنائی کرنی ہے بھنائی پہ آج آپ نے سپیشل دھیان دینا ہے یہ سب سے اہم سٹیپ ہوتا ہے ہمارے دیسی کھانوں میں دو میڈیم سائز کے خوبصورت سے ٹماٹر لیے ہیں میں نے ریڈ کلر کے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو مسالے ہیں وہ دھیان سے ریکھنا ہے کون سے جانے اور کون سے نہیں جانے یہ سب سے اہم بات ہے کہ کون سے نہیں جانے ہری مرچیں یہاں پہ ایٹ کریں گے یہ بعد میں بھی ہوں گی لیکن ابھی یہ مسالے کا حصہ ہے ٹھیک ہو گیا اب ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر جائے گا یہ اتنا لال کیوں ہے اتنی خوبصورت یہ مرچ کیوں ہے اس کی ریسپی میں دیچھے ڈسکرپشن لنک میں دے روں گا آپ دیکھے گا یہ کس طرح سے خود تیار کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو بناتے ہیں ون ٹیبل سپون ہی نمک جائے گا اس میں یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور یہ ہے حلدی ون فورت ٹی سپون یہ وہاں دال میں بھی جائے گی اور یہاں بھی جائے گی مسالے کو الگ ٹریٹ کریں گے ہم اور دال کو الگ اب آپ نے اس مسالے کو کم سے کم دس سے بارہ منٹ بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ یہ ٹیماتر غائب ہو جائیں گے اور آپ کو کہیں بھی پانی نظر نہیں آئے گا اچھا دس سے بارہ منٹ بھونائی کرنے کے دوران شاید یہ جلنے لگے اگر ایسا سین ہو تو آپ ہلکا سا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں دو بڑی لائچی جائیں گی یہاں پہ تین چھوٹی لائچی جائیں گی یہاں پہ لیکن باقی جو گرم مسالے وغیرہ وہ یہاں پہ ہرگی زیادہ آپ نے نہیں کرنے تو اس کی بنائی تقریباً دس سے بارہ منٹ جب آپ کر لیں گے تو اس مسالے کی جو شکل ہے وہ آ جائے گی اس طرح کے اور اس وقت یہ اتنا مزے کا ہے کہ اگر آپ کے پاس صوبہ کی یا شام کی روٹی پڑی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کھا کے دیکھیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو ریسپی کی اصل جان یہ مسالہ ہے اگر آپ نے مسالے کی اوپر محنت کر دی جیسے میں نے کہا تو یقین کرئے کوئی بھی آپ سبزی بنائیں وہ شاندار بنے گی یہ باتیں دھیان میں رکھے کرئے تو یہ پانچ مٹ میں نے اس کو ککڑ لگایا تھا ٹھیک ہے سی ٹی لگائی تھی اب اس کو ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس مسالے میں ہم اس کی پکائی کریں گے اچھی طرح سے دیکھئے جائے گا میں کہاں جا کے اس کے اندر باقی مسالے ایٹ کرتا ہوں اور کیوں ایٹ کرتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس لیے جناب ریسپی کو پورا دیکھا کریں ایک ایک سٹیپ اہم ہوتا ہے یقین کریں میرا بس چلے تو میں ایک گھنڈے کی ویڈیو بناوں جتنی باتیں میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں لیکن ٹائم کم ہوتا ہے یہ لیکن جب دال کا پانی کافی حد تک ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سچویشن آ چکی ہے تو یہاں پہ 1 ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر جس کو میں نے دوے پہ پہلے بھونا ہوتا ہے بعد میں میں اس کا پاورڈر بناتا ہوں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے لوگ اگنور کر دیتے ہیں لیکن اس سے یقین کریں اس کی خوشبو دس گناہ بڑھ جاتی ہے یہ ہے زیرا پاورڈر یہ بھی 1 ٹی سپون جائے گا اور جو کالی مرچ ہے وہ 1 ٹی سپون جائے گی کم سے کم یوز کرنی ہے ہم نے یہ ہے ہمارے پاس کالی مرچ 1 ٹی سپون اور اب اس کو کسی گرم مسالے کی ضرورت نہیں کیونکہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور یہ تین مین مسالے ہم ایٹ کر چکے ہیں اگر آپ نے اس میں اب گرم مسالے ایکسٹر ایٹ کیا تو اس کا جو فلیور ہے وہ اتنا ڈارک ہو جائے گا کہ کھانے میں مزا نہیں آئے گا تو اب اس کی کر دیں گے مکسنگ ابھی ہم نے اس کا تڑکہ تیار کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے کون سا کرنا ہے یہ آگے جا کے پتا چلے گا ابھی اس کے اوپر ہڑا دھنیا ایٹ کر دیں گے ہم اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا جناب اگر کر لیا ہے تو تھینکیو سو مچ نہیں کیا تو ابھی کر لیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اب یہ ہری مرچیں اس میں ایٹ کی گئی ہیں خوشبو کے لیے وہ تھی مسالے کے ٹیسٹ کے لیے یہ ہے ریسیپی کی خوشبو کے لیے باریک اس کے اوپر کٹا ہوا ادھ رکھ جائے گا یہ بھی خوشبو کے لیے ہے جو سٹارٹ میں ایٹ کیا تھا وہ مسالے کے ٹیسٹ کے لیے تھا ٹھیک ہے ٹیسٹ خوشبو الگ الگ ہمارے میتھرڈز ہوتی ہیں مسالوں کو یوز کرنے کے تو آپ ان کو فالو کیا کریں ٹھیک ہے اب اس کو ہم ہم اپنے خوبصورت سے پیارے سے بال کے اندر نکال لیں گے یہ لے جی اور اب ہم تیار کریں گے ٹڑکہ ٹھیک ہے ٹڑکے کے لیے کہہم بات کوشش کیا کریں دیسی گھی یا مکھن کا ٹڑکہ لگایا کریں اصل چیز یہی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی اویلیبل نہیں تو آپ ڈالٹا گھی لے لیں بٹ آئل سے نہ کیا کریں ٹھیک ہے جب یہ نارمل سا گرم ہو جائے گا بہت گرم نہیں تب آپ نے اس کے اندر زیرہ اٹ کرنا ہے پیاز نہیں کیونکہ پیاز ہم سٹارٹ میں فرائی کر کے یوز کر چکے ہیں اس کا فلیور بہت اچھا آ رہا ہے یہ ہے ہمارے پاس لال مرچیں گول ہلکا سا اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں کہ ان کا کلر بلیک ہو جائے یہ گلتی نہیں آپ نے کرنا ہے یہ ایک دم سی بلیک ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ رحمان الرحیم اس کو اوپر ڈالتے ہیں اور گارنشنگ کرتے ہیں باقی چیزوں کی تو ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور پرکتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پیار دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے اجازم ساری کو دیجئے اجازت اگلی ویڈو تک اللہ حافظ